بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے کچھ بڑی تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے اس وقت کچھ لوگوں کو عوضے سے آگے پیچھے کیا جا رہا ہے دنیا کی نمبروان ایجنسی آپ کو پتہ اس کے چیف ان کے بارے میں بات سوشل میڈیا پر چلے دوسرا ناظرہ کے چیرمن پر اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں قانون اس وقت ایک کھیل بن چکا ہے دوسرے معنیوں میں واقعی بنانا ریپبلک کی شاید کانگو کی گبون کی افریقی ممالک میں جو قانون موجود ہے اس سے بھی بتر حالت جو آج پرویزل آئی کے ساتھ ہوا وہ ثابت کر ہم کس طرف کھڑے ہیں معیشت ہائپر انفلیشن کا شکار ہو چکی زمبابوے ونیزویلا اور کانگو والے حالات بن چکے ہیں تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں روس اور یوکرین کی جنگ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے دنیا کٹھی ہوئی امن کے لیے پیس کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان کو نظر انداز کر دیا گیا چوبیس کروڑ کی منتخب حکومت عمران خان کی روس جانے کی وجہ سے گرائے گی آج سعودی عرب نے کانفرنس میں کیوں نہیں بلایا انہیں پیس کانفرنس میں جس میں ہندوستان، امریکہ، کینیڈا سمیت چین چالیس ممالک شامل اور یہ جو ہائپر انفلیشن کا معاملہ سب سے پہلے میں اگر اس سے بات کرو تو حکومت کا اختیار اس وقت قیمتوں پر مکمل ختم ہو چکا ہے حکومت معیشہ چلانے میں مکمل طور پر بے باس اور ناکام اور ناہل ہے عوام کے اندر طاقت اور سکت ختم ہو چکی ہے کہ وہ روز مرہ کی اشیاء ضرورت بنیادی ضروریات پوری کر سکیں گیس پٹرول کے بل ادا کر سکیں اور یہ حالات اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ایک دن میں تین تین چار چار مرتبہ قیمتوں میں اضافہ دیکھیں ملکی کرنسی دیوالیا ہوئے وہ مالک سے بھی نیچے گر جائے سری لنکا جیسے وہ بھی آپ سے آگی جلے گئے عدالتیں انصاف قانون عوام کے بنیادی حقوب مکمل طور پر تباہ و برباد ہوں عدلیہ میڈیا اور سیاسدان صرف تماشائی بنے اور دنیا آپ کو نہ تین میں نہ تیرہ میں تثنیف کرے یہ ہائپر انفلیشن کی مثال دیکھیں وینیزویلا زمبابی وینیزویلا میں جب ہائپر انفلیشن ہوئی تو انہوں نے اپنی کرنسی میں سے جو چھے صفر چھے ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ ختم کر دی کیونکہ وہاں کا بینکنگ سسٹم ان عداد کو سنبھال نہیں سکتا پاکستان کی طرح یہ ملک بھی مدنیات سے مالا مال یہ اوپیک کے خوشحال ترین ممالک میں شمار گیا جاتا ہے اس کے بلکہ دنیا میں مجموعی جو زخائر ہے تیل کے سترہ فیصد اس کے پاس ہے سعودی عرب سے زیادہ تیل پاکستان میں بھی یہ حالات ہیں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہم تباہ برباد ہوگے آسان الفاظ میں جب ایک مہینے میں آپ کے ملک میں موجود اشیاء کی قیمت پچاس فیصد زیادہ بڑھ جائے ایک دن میں چار چار مرتبہ قیمتوں میں تبدیلی آئے طلب میں جو اضافہ ہے وہ رسط سے زیادہ ہو جائے اخراجات آپ کی آمدنی سے زیادہ ہو جائے آپ کا سٹیٹ بینک نوٹ چھاپ کر گزارہ کرے تو آپ کا ملک ہائپر انفلیشن یعنی پاکستان ورے صورت ہے یہ زبابے میں بھی دوزار چار سے دوزار نو پانچ سال میں تباہ برباد ہوا پھر کانگو میں جب پیٹر مباسا کو ان کا مقبول ترین رحمہ عوام کا لیڈر مارا گیا تو وہاں بھی خورا کی قلت پیدا ہوئی پانی کا مسئلہ پیدا ہوئا اور یہاں پاکستان میں عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد سیاسی جماعتوں کا کریک ڈاؤن، ظلم و ستم، قانون، سیاسی عدم استحقام الیکشن کا معاملہ آپ دیکھیں آپ کہاں پہنچ چکے ہیں اب کل کا اعتجاج دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ پیٹرول اور ڈیزل اکتوبر کے آخر تک چار سو روپے لیٹر لے کے جانا ہے یعنی یہ آپ کے ہاتھوں میں ہیں بجھنے کی قیمتوں میں جو کمی میں اضافہ یہ صرف اور صرف عوام کے اعتجاج پر فیصلہ ہوگا اس سے مشروط کی ہے آپ لوگ پرومن انداز میں اپنا اعتجاج کرتے رہے تو قیمت کیا رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی خیر ابھی تو یہ سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا کم ہونے کا نام نہیں لے گا لیکن جہاں انصاف قانون کی بات کریں تو ابھی ہائی کورٹ کے جج امجد نے حکم دیا کہ پرویزل ای کو رہا کریں گرفتار نہیں کیا جا سکتا وہ ابھی رہائی کی خوشی بھی نہیں منا سکے گھر بھی نہیں پہنچے عدالتی احکام ہونے کے باوجود جس طرح سادہ الباس میں لوگ انہیں گاڑی سے گسیٹ کر اس عمر میں اس بیماری میں لے کر جا رہے ہیں چیز واضح کرتی ہے کہ ان کا منصوبہ بڑا سادہ ہے کہ جاج اکر فیصلہ دے تو اس فیصلے کے اتنی تظلیل کرو جاج کو اتنا ظلیل کرو کہ دوبارہ وہ کبھی سوچے نہ ہوئی اب آپ کو عدلیہ میں صرف جاج عامر فاروق خمائیوں دلاور ابول حسنین ذلکرنین مولین مشتاق جسٹس منیر رفیق طالع اپنا وقت پورا کر رہے ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں جی فیصلہ کیوں نہیں کرتے انہیں پتہ ہے کہ فیصلہ میں نے اگر کار بھی دیا تو میرا فیصلہ ماننا کس نے ہے کیونکہ ججز میں اب آپ کو پتہ ہے یا تو اتنی جور و تصطیفہ دے کے گھر چلے جائیں یا وقت پورا کر کے اپنی پنشن اپنی مرات لے کر ہی جائیں ملشت میں جہاں سٹاک ایکسچینج گر چکی یا ڈالر روپے پر چڑھا ہوا ہے یہ کشکول لے کے دنیا بھر بھیک مانگنے جا رہے ہیں اس طرح بدماش گلی محلے کا جس کی اپنی بدماشی ساری عوام پر جسے نہ نکلتی ہے ان کی اب ان بپی آپ کو پتہ ہے بیت المال میں سینیٹر بڑا اچھا سینیٹر گرفتار ہوا پریس کانفرنس وہی الفاظ وہی جملے وہی چیرے کے تاثرات کہ جس سیاست سے کنارہ کشی جب مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے لوگ نہ کھڑے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ جو جانتے ہوئے بھی ظالم کی مدد کر رہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اب پتہ نہیں سوکت دائرہ اسلام میں کتنے لوگ رہ چکے ہیں طاقت کی بنیاد پر فیصلے کروا کر ان پر عمل درامت کرانا اپنے آپ کو اقل ایک کل سمجھنا یہ حقیقت اصل میں یہی ہے دیکھیں آپ جتنے بھی سانہیں ہو چکے ہیں وہ عوام کے دل و دماغ پر نقش ہو رہے ہیں چاہے وہ لیاقت علی خان کی پھٹی ہوئی بنیان ہو فاطمہ جناہ کے جسم پر لگی ہوئی نشان ہو زخموں کے ذکرالی بھٹو کے جنازے میں شریک نہ کرنے نہیں شریعہ افریدی کی بہن بھائیوں کا معاملہ ہو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو گرفتاریاں ہو پھر پچھلے ایک سو بیس دن سے جو ظلم کا بازار گر میں ایک ایک واقعہ عوام کے دل و دماغ پر نقش ہو چکا ہے اب عوام عمران خان کی طرح سخت جان نہیں ہے وہ جو اس حالت میں بھی قوم کو کہہ رہا ہے گھبرانہ نہیں دیکھیں سیاسی معاملات میں آپ بے شک کہہ لیں عمران خان کی اس طرح کچھ غلطیاں ہوں لیکن جس طرح اس نے خون سے اپنے پسینے سے اپنے تمام مظالم اور تکلیفیں پرداشت کر کے سکتے وہ تمام غلطیاں دھو کر وہ پہلے دیکھیں کھلالی تھا پھر وہ ایک سیاستدان بنا پھر رہنما بنا آج اسے انہوں نے مرشد کے درجے پر فائز کیا یہ تحریکن صاحب کے لوگوں کلٹ کہتے تھے آج پورا پاکستان ایک کلٹ بن چکا ہے عمران خان کا یہ رات کالی ہے گہری ہے تھوڑی لمبی ہے لیکن انشاءاللہ دیکھیں اس کا صویرہ ضرور ہوگا کیونکہ جو لوگ اس طرح کے آپ کو پتا ہے ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں بدماشی جس طرح ہوں گلی میں میں نے پتہ آنا ایک بدماش پڑوسیوں کو سب سے پہلے خوبزادہ کرتا ہے پھر وہ سہم کر درجے نہ دنے تو گھر جا کے اپنی ماں بہن بیٹیوں پر غصہ نکالتا ہے کمزوروں پر مردانگی دکھاتا ہے یہ بالکل ابھی ایک اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر فاروق آباد اس کی عمران افضل کی ٹویٹ اس میں میں نے دیکھی نارمل بچہ اپنے والد والدہ دادی کی گرفتاری پولیس کے روز رات آنا ڈرانا ان کو دھمکانا ذینی معذور کر گئے اس بچے کو وہ ویڈیو دیکھیں نہیں جاتی وہ ویڈیو آپ کو میں بھی نہیں کہوں گا آپ دیکھیں جا گے کیونکہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اتنا موقع کیوں دیتا ہے تو میں سورہ نحل کی آیت نمبر سولہ میں میں نظر پڑی اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے گناہ پر اللہ ان کو گرفت میں لیتا تو روز زمین پر ایک بھی جاندار باقی لیکن وہ ان کا وقت مقرر کرتا ہے اور جب وہ وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے تو قرآن نے کہہ دی ہے اب ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے آئے گا ان ظالموں کا سب کا وقت آئے گا تو اس لئے اب یہ بھول جائے کہ کوئی بھی ظلم کر رہے وہ بچ جائے گا جو بھی ظالم ہے جس نے بھی ظلم کیا وہ بچ نہیں سکے انشاءاللہ اس کا وقت ضرور آئے گا تو تسلیح رکھیں وقلا سے بڑی امید ہے ابھی ہائی کورٹ میں نکلے ہیں ہائی کورٹ کو طالبی نہیں لگائے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن معیشت کے حوالے سے دیکھیں مجھے جو آنے والے دنوں میں تباہی نظر آ رہی ہے وہ عمران خان کا بیان یاد آئے تھا مجھے کہ مجھے ہٹایا تو خطرناک ہو جاؤں گا وہ اب سمجھ آئی مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے ہٹا ہوگے تو ایکانومی تو بہت برباد ہوگی لوگ بپھر جائیں گے آپ مہرین معاشیات سے ملیں آج کل تو کچھ دانشوار آپ کو یہ بتاتے ہیں جانتے بوجھتے ہیں انہیں پتہ کیا ہو رہا ہے لیکن تسلیم نہیں کرتے رانگ نمبر ہے سارے معیشت کا تفسرہ بھی کر رہتے ہیں میں سننا تھا ایک بندے کا وہ جان بوجھ کر کرونا کا ذکر نہیں کرتے جان آج تک دنیا کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی یہ اگر بجلی کی بات کریں گے بلوں کی بات کریں گے تو ساری حکومتیں ایسی تھی پانچ سال دیکھ لیں آپ علاقہ آئی پی پیس کے ساتھ عمران خان کے معاہدے نہیں بتائیں گے جو اگر آج ہو جاتے تو آپ کی چیزیں مریق تک تو پہنچنا چھوڑ آپ کی گلے سے نہ نکلتی یہ مہنگائی کا ڈالر کا ان تمام چیزوں کا ذمہ دار پھر کہیں گے یہ پچھلے پانچ سال میں ایسے ہوا نہیں یہ سولہ مہینے میں ایسے ہوا ان لوگوں کی باتیں سننا ہی نہ کریں سنے تو غور سے یہ وہی لوگوں جو سارگ دار کو واپس بلانے کے لئے مافیاں مانگتے تھے کچھ دنوں میں ہفتوں میں ڈالر نیچے لے گا وہ بجٹ تیار کر کے بیٹھا ہے وہ نماز کی بریک لیتا ہے صبح پانچ میں نے شروع کرتا ہے یہ مفتا اسماعیل کو بلا لیں جو کہتا تھا سٹیل مل بیچو پیا یہ لے لو اب سیدھ اسی بات ہے دیکھیں ووٹ بینک توڑنے کرنے راستہ ایک ہی ہے لوگوں میں ووٹ ہی غائب کر دو نہ ریباس نہ بجے بانسری آپ کا محفوظ ڈیٹا ہے ہر چیز وہاں نادرہ میں پڑھی ہوئی ہے وہاں حلقہ بندیاں اس طرح کرنے یہ کیوں ٹائم لے رہا ہے الیکشن کمیشنٹ نے یہ اپنا سارا ہوم بارک کرنے اس دوران آپ دیکھیں میں نے کئی لوگ ویڈی دیکھے کریں میں پانچ سو کلومیٹر بھی چل کے نہ پڑا تو ووٹ عمران خان کو دیکھیں تو یہ جو مرضی کریں ہر روز اٹھارہ ہزار نیا ووٹر آ رہے ہیں فروری تک جائیں گے کتنے ووٹر مزید آ جائیں تو الیکشن کمیشنٹ جتنے مرضی فیصلے کریں صدر مملکت کی تاریخ دینے سے پہلے وہ حلقہ بندیوں کی اعلان کرنے کی بارداد کہ چودہ دسمبر کریں نومبر کریں یا فروری کریں آپ چلیں یہ بشکلیں فروری تک اور ووٹر مزید بڑھ جائے گا عمران خان کا یاد رکھیں بعد لیکن صدر مملکت دل بڑھا کرنا چاہیے ایک بار بارہ نومبر کی تاریخ دے کر ان کے منصوبوں کو روک دیں یہ ووٹ چوری کرنے کی پوری بارداد کریں وہ چور چوروں سے مل رہے ہیں ابھی لندن میں دیکھیں ایک کامران پر سوری جو سائیکل چوری کرتے ہیں آپ کا پہلا آپ نے بارداد وہ نگران حکومت کا دائیں ہاتھ بھی ہیں یا بائیں ہاتھ ہیں وہ پیغامات بجوانے لے کے گیا ہے وہاں نواز شیف صاحب سے ملاقات ہو رہی اس کی جگہ گوگل پس کی تصمیر ڈھونے مل جائے گی پولیس کی وین میں بیٹھا ہوا تھا اسے پتہ چل کے تھے کہ سائیکل چوری کریں تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے جیل میں اربور پہ چوری کریں تو گورنر بن جاتی ہے اور اگر آپ اربور پہ چوری کریں تو پھر آپ تین تین دفعہ وزیراعظم بھی لگتے ہیں اس مل میں سسٹم انہوں نے ایسا بنایا ہے قانون پہ تو لوگوں کو اعتماد ختم ہو چکا ہے اچھا وہ جو تبدیلی کی جو بات کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے اس کی کنفرمیشن تو جب تک ظاہر ہے ادارے کی طرف سے نہیں آئے گی وہ لیفٹ نے جنرل شاید انتیاز کو نیا ڈی جی آئی اس آئی تائنات کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ معاملات شاید اب اتنے بھی اب سیدھے نہیں رہے اس پر کینیا کا معاملہ بھی ہے اس پر بہت سارے لندن پلین بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس پر بات کریں گے لیکن ابھی جو سعودی عرب میں امن کانفرنس جس میں چالیس ممالک آئے پاکستان کو نظر انداز کیا گیا سات اکاس کوئی کانفرنس ہوئی تھی لیکن اتنا عرصہ گزر گیا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا یوکرین کے معاملے پر بہت بڑا پاکستان ایک ملک ہے سعودی عرب نے یوکرین کو آپ کو پتہ ہے امن فارمولا دیا چالیس اہم ممالک اٹھے کیے یورپ میں انیس ممالک تھے اس کے آپ کو پتہ ہے چھوٹے ممالک بھی ہیں میڈل ایسٹ میں سے ایشیا میں سے اسٹریلیا بہرین انڈیا اردن قطر کوئیت چین ترکین سب کو لیا انہوں نے ہندوستان کو جروعی افریقہ مصر کینیڈا تو خیر تھا امریکہ بھی تھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کو شامل لیا بلکہ میکسیکو کا بھی ایک بندہ انہوں نے لیا ہو رہا یہاں وزارت خارجہ کے لوگ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر یہ سب آئے ہوتے یوکرین کا صدر بھی موجود تھا اور ان سب لوگوں کی کوشش یہی تھی کہ اس معایدے کی طرف ایک بڑا اہم قدم اٹھایا جائے لیکن ظاہر ہے پاکستان کی غیر موجود کی سوالات کو جنبی دے رہی ہے بہت ساری آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر بھی میڈیا پر بھی یوکرین کی طرف سے ویڈیوز آئیں جس میں بقاعدہ تو اسلحہ بھی بیجا جا رہا ہے پھر اگر آپ دیکھیں تو روس کا جو دورہ تھا وہ بھی مران خان کا بہت بڑا اہم حصہ تھا اس پر ابھی جو امن کانفرنس ہوئی روس کے بغیر اس پر روس کے جو وزیر خارجہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر سعودی عرب نے اس لیے نہیں بلایا جان کے ہم سے پہلے بات کر لی تھی کہ یہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ روس کے بغیر کوئی امن ہو نہیں سکتا جب تک روس کانفرنس میں نہیں آئے گا وہ امن نہیں ہوگا تو یہ چالیس ممالکوں بلا کے انہوں نے کانفرنس کی لیکن سب سے بڑا اہم معاملہ اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیوں دنیا اتنے زیادہ ظلم و ستم پر خاموش ہے دیکھ رہی ہے جنہیں نائجر میں آپ کو پتا ہے تبدیلی ہو یا افریقہ کے کسی ممالک میں بھی وہاں جب ملٹری کو ہوتی ہے وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ فوراں پوری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے فوراں پوری دنیا میں چیخ و پکار مات جاتی ہے کہ جی قانون کا انصاف کا انسانی حقوق کا جمہوریت کا قتل و عام ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کیوں خاموش ہے تو اس کی صرف ایک ہی بنیادی وجہ ہے جو بھی انٹرسیپٹ کے وہ جو صحافی ہے جس نے سائفر کا معاملہ کھولا اس نے بھی یہ بات کی کہ صرف ایک ہی معاملہ ہے اور وہ ہے یکرین کا معاملہ جب تک یہ معاملہ کے سیٹل نہیں ہوتا یہ معاملہ کسی رخ جاتا نہیں ان کیا دھیان پاکستان کے مسائل کی طرف نہیں پڑ سکتا یا پھر امریکہ کے اندر حکومت میں تبدیلی نہیں آتی اس وقت تک یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک یہ معاملات اسی لئے ان لوگوں کو فری ہینڈ ملے ورنہ آپ لوگ سوچیں کہ دنیا بر میں کیمرے لگے یہ پرویزل آئی کے جو معاملہ کیا دنیا بر کی اخبارات نے نہیں دیکھا آپ روز اخبار اٹھا کے دیکھیں الجزیرہ سے لیکے فنانشل ٹائمز تک تمام اخبارات امریکہ سمیت یہ لکھتے ہیں ہیڈ لائنز میں کہ جس طرح یہ قانون کا کھلوار ہو رہا ہے ماضی میں اگر اس طرح یہ خبر ہوتی فوراں اس کی صفائیاں دینے لگے لیکن اب انہیں پرواہ نہیں بلکل کسی قسم بھی پرواہ نہیں کرتے سادر لباس میں لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں جو فاروق آباد والا معاملہ اس کے بچے والا یہ پوری دنیا میں بہت بہت کیس بنتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے لیکن اسے کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے اس لیے کہ دنیا اس وقت مصروف ہے اپنے مسائل میں ان کا ایک ہی مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا جس پہ پاکستان میں بھی یہ سب کچھ ہوا ہے اصل جڑ وہی تھی اس مسئلے کی کہ روس کا معاملہ اور پھر یوکرین کا معاملہ اسے کوئی فرق پڑے گا میرا نہیں خیال کیونکہ ظاہر ہے اوپر سب کچھ ایسا ہی ہے تو نیچے چھوٹے بوٹی قبلیلیوں سے کوئی اہم فرق نہیں پڑتا لیکن اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ابھی میرے ساتھ عظر صدیق صاحب ہوں گے اگلے ویلاغ میں تو کوشش کریں گے ان کو سمجھ سوال رکھیں ان سے کچھ جواب لیں کیونکہ سوالات بہت سارے ہیں ہر ایک کے ذہن میں اب ان کے جواب صرف چاہیے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویلے تکلی مجھے اجازہ